اسلام علیکم اگر اس کو کہتے ہیں پھوار پڑنا میرا خیال ہے بوندہ باندی سے بھی جو ایک سٹیج کم والا معاملہ ہوتا ہے وہ پھوار ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے بس مسٹ کر رہا ہے یا وہ جو شاور والی بوتل میں سے آپ نہیں کرتے جب کپڑے استری کرنے کے لیے پنکھا جو آج کل آرہے ہیں اس جیسی صورتحال ہے کیفیت ہے آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کے امکانات بھی نہیں نظر آتے اس بارش کے نتیجے میں خیر بارش کے نتیجے میں تکلیف تو اب کیا ہی پہنچے گی کیونکہ لٹرلی کراچی شہر اس وقت اوورال ایک خندر کا منظر پیش کر رہا ہے اس چہر کا کوئی کونہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سے 90% سڑکیں ادھر چکی ہیں دو دو فٹ تین تین فٹ چوڑے گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں گاڑی موٹر سائیکل چلانا محال ہو چکا ہے مطلب کین یو امیجن کہ سڑکوں کے بیچ میں سنکھ ہولز بن چکی ہیں بلکل اور وہ روز ایک نئی ڈسکوری ہوتی ہے جیسے آج صبح جب ہم آ رہے تھے آفیس کی طرف تو ایک مخصوص سے ہمارا روٹ ہے یہ لیں جی سامنے آگئے تو وہاں سنکھ ہولز بن گئے ہیں اور پوری کنسٹرکشن ہو رہی ہے کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ایرزگرد سے ہمیں روٹ لینا پڑا اور یہ ڈسکوریاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اس جگہ پہنچ چکے ہوتے ہیں عبداللہ آپ کے ساتھ بھی ایکزیکلی یہ ہوا ہے پھر بیچ میں میں گھوم گیا ایک تو یہ صورتحال ہے تو کوئی بھی سڑک ثابت سالم نہیں ہے تمام سڑکیں ادھر چکی ہیں متعدد سڑکیں 80% سڑکیں ادھر چکی ہیں یا گڑھے پڑ چکے ہیں متاثر ہو چکی ہیں ابھی لٹرلی اوور دو ویکنٹ میں بہت ساری گلیاں بی ایچے کی دیکھ رہا تھا جہاں ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور وہ عملہ موجود ہے اور وہ پانی پمپ کرنا سلسلہ جاری ہے اس سے پھر جو مجھے زیادہ خوف ہے نا عبداللہ جیس چیز کا وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی اب ان کو ابھیسی ٹھیک بھی کرنا ہے جو کام جلدی کے ہوتے ہیں تو اس میں تا تھوٹ پروسس گیا نہیں ہوتا کیونکہ اگر تو کسی نے سوچ کے بنائی ہوتی ہیں تو شروع میں ہی ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی بارش بہت زیادہ بارش کے بعد بھی یہ ذرا انٹیکٹ رہیں تو اب جو جلد بازی میں ریپیئر ہو رہی ہیں تو وہ کتی دیر تک چلیں گی تو مجھے اس چیز کا بھی افسوس بھی ہوتا ہے اور اب فورکاسٹ یہی ہے ان فیک کیونکہ گلوبل ویدر ہی چینج ہوتا جا رہا ہے تو یہ بارشیں تو اسی طرح ہی ہوں گی اور ہر سال ہوں گی لیکن ہم یہاں کراچی کی سڑکوں کا رونا رو رہے ہیں بلوچستان اور کیپی کا جو حال ہے اس کا تو میرا خیال ہے کہ ہم ٹی وی پہ دیکھ کے جو بلوچستان کا حال میں دیکھ رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کی جان گئی ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو ریپورٹڈ فگرز ہیں وہ حقائق سے کافی کم ہیں مبینہ طور پر کیونکہ جو وہاں لوگ آن فیلڈ ریپورٹ کر رہے ہیں جو گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہیں لوگوں کا سو اللہ تعالی سے رحم کی دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ہمارے فیلو پاکستانیز ایک مرتبہ پھر اس مشکل گھڑی میں جو لوگ ضرورت مند ہیں کے لیے سامنے آئیں گے لیکن جس بھی پاکستانی سے بات کر کے دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے تائیں ہی بہت ساری مشکلات میں گھرے ہوں کہ آپ سے بہت سے لوگ بہت سی پولٹیکل پارٹیز بھی اپیل کرتی رہتے ہیں کہ جی ریمیٹنس پاکستان بھیجیں تو یہ پاکستان بھیجیں تو ادھر بھیجیں ریلیف ایفرٹس کے لیے بھیجیں ان لوگوں کی ریلیف اور ریہیبیلیٹیشن بلکہ ابھی تو ریسکیو ہی چل رہا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں اس کے بارے میں ہم ذرا اور اس کے بعد جو فصلوں کا بہران آئے گا وہ تو ایک خیر بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی دوبارہ سے سیاسی معاملات کی طرف آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں پنجاب کے زمنی الیکشن میں فتح کے بعد تحریک انصاف کو ایک نیا اعتماد ملائے کل آپ نے دیکھا بھی تھا وہ تصویر بڑی وائرل ہو دی تھی جس میں مونس اللہی اور چیف منسٹر پنجاب کرسی کے دوسری طرف میز کے دوسری طرف بیٹھے تھے اور خان صاحب کے کرسی پہ جتھے وہ عمران خان صاحب براجمان تھے خیبر وقت انخواہ کے بعد ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اب پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے اولوہ جو سی ایم ہیں ان کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہے لیکن تصور اسی یہی کیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہیں تحریک انصاف اس وقت بظاہر مقبولیت کو پوری طرح انجوائے کر رہی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی ہر خطرے سے باہر ہے تو کہیں کہیں کچھ چیلنجز خطرہ تو پتہ نہیں اب کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ چیلنجز ضرور ہیں برطانوی اخبار فینانشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع کی جانے والی رقم غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی نے سیاسی بقاصت کے لیے استعمال کی اب راج گروپ کے بانی آرف نکوی نے برطانیہ میں ٹھی ٹونی میچ کروائے اور خیرات کے نام پر برقم میں کٹھی کی اس خبر پر پی ٹی آئی ہی نہیں عالمی سطح پر پاکستان کا امش بھی متاثر ہوا کیونکہ امران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف مغربی دنیا خصوصاً برطانیہ میں بڑے سخت قوانین موجود لیکن امران خان عارف نکوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی تھی تھوڑی سی یہ ٹرم ہے لٹل بٹ آف منی لانڈرنگ اور اس بیان پر مسلمی نون نے امران خان کی صداقت اور امانت پر سوال اٹھا دیئے ہیں اچھا جی لیکن تمام صورتحال کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو کوئی دھچگا پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے یا اس کا ووٹر سپورٹر یہ ریزن یہ لوجک یا کوئی بھی آرگیومنٹ یا کوئی بھی حقیقت دیکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے یا جس مقبولیت کی ویف پر اس وقت امدان خان صاحب تیر رہے ہیں یا سوار ہیں اس کو کوئی جسے کہتے ہیں نا نقصان نہیں پہنچا سکتا سوالات یہ اہم ہیں اسی پر بات کریں گے سینہ تنزیہ کار اور صحافی حامد میر صاحب ہمارے صد موجود ہیں میر صاحب گود مورننگ تھانکی ایفو جوائننگ اس دس مورننگ اگین ہوپلی آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور سن آباد میں بھی موسم اچھا ہوگا کراچی میں تو ہم ہلکی ہلکی بارش انجوائی کرنے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر کوئی گہرے کالے بادل منڈلا رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس کی صورت میں یا پھر ان کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ نے پچھلے ایک دو منٹ میں تقریباً کوئی تین چار دفعہ لفظ مقبولیت کا استعمال کیا لگتا ہے آپ کافی سہر زدہ ہیں مقبولیت آپ کو بہت نظر آری آپ کے اردگرد چاہت جہاں آپ رہتے ہیں یا جو لوگوں سے آپ ملتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ سپورٹرز ملتے ہیں آپ alternative point of view دیجئے پھر میر صاحب کوئی alternative point of view کی بات نہیں ہے اصل میں کیونکہ میں بہت زیادہ گھومتا پھرتا ہوں اور یہ سلاب کے دنوں میں میرا خیور پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں آنا جانا بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں بہت سی یونیورسٹیوں میں جاتے رہتا ہوں لاہور میں بھی جاتا ہوں کراچی میں بھی گیا ہوا تھا پشلے دنوں اور میں پشاور بھی جاتا ہوں تو اس میں دیکھیں ایک تو تو ہمیں یہ accept کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی ایک political party ہے اس کے جو supporters اور voters ہیں وہ پاکستانی کے لوگ ہیں ہمارے ہی بھائی بہن ہیں لیکن ہمارے کچھ لوگ ان کے بارے میں کچھ ایسا آج کل الفاظ استعمال کریں کوئی ان کو فتنہ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ cult ہے آپ جو بھی کر لیں ان کی رائے چینج نہیں ہوگی لیکن جو بھی ہیں تو وہ پاکستانی اور وہ بھی اسی طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں جس طرح آپ اور میں ہیں اور جو بھی میڈیا پہ خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو پروپاگینڈا چلتا ہے ان پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے جس طرح کے مسلم لیگ نون والوں پہ بھی ہوتا ہے جس طرح کے people's party والوں پہ بھی ہوتا ہے تو یہ کہنا جی کہ وہ شاید کوئی ایک نیا فرقہ پاکستان میں بن گیا یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ جو foreign funding case آیا ہے ان کے جو بہت سے اہم لیڈر ہیں انہوں نے میرے سے بڑی بات کی ہے کہ آپ کا جو 2019 میں ایک انٹریو رکا تھا عاصف زرداری صاحب کا تو اس میں کیا ایسی بات کی تھی زرداری صاحب نے کوئی انٹریو رک گیا تھا تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ اس curiosity ہے وہ کچھ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کیا ہے ایسی چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عارف نکوی صاحب ہیں جن کو لوگ پرانا جانتے ہیں وہ صرف political parties اس کو فنڈ نہیں کرتے رہے وہ صرف طریقہ انصاف کو یا پاکستان کی اور parties کو فنڈ نہیں کرتے رہے وہ امریکہ کی جو حکمران جماعت رہی ہے وہ براک اوباما کی بھی فنڈنگ کرتے رہے ہیں وہ پرنس چارلز کی بھی فنڈنگ کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ملالا یوسف زئی کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا اور بھی دو تین بچی ہیں جب ان پر حملہ ہوا ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تو ان کے اخراجات افدائی طور پر جو ادا کیے تو اس میں بھی عارف نکوی صاحب کا بڑا کردار تھا تو یہ جو اس طرح کے بزنسمن ہوتے ہیں طاقتور لوگ ہوتے ہیں طاقتور حلقوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہر طرف یہ کام کرتے ہیں تو یہ تحریک انصاف والے جو ہیں یہ بڑے اس پر پریشان ہیں اور اس لیے پریشانی کی وجہ سے تو انہوں نے یہ دو دن پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم عارف نکوی کیس میں جو کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکمران جماعت کی چیف الیکشن کمیشنر سے تو ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے اور یہ ریفرنس انہوں نے پچھلے سال بھی دائر کرنے کا اعلان کیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو یہ ان کی پریشانی ابھی سے نہیں ہے یہ ان کی پریشانی بہت پہلے سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارا ایک بیانیاں جو ہے یہ مقبول ہوا ہوا ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ زمنی الیکشن پنجاب کا جیت گیا تو ان کو یہ اچھی طرح ریالیزیشن ہے وہ کوئی امیچور نون پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہم نے ساڑھے تین سال پونے چار سال کی حکومت میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو کہ ہم پبلک کے سامنے جا کے اپنے کارنامے کے طور میں بیان کر سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ یہ کیا تو آپ کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے ان کو پتہ ہے کہ دراصل یہ مفتا اسماعیل صاحب ہیں جو ان کے محسن ہیں ان کی پولیسیوں کی وجہ سے جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بار بار بڑھائی ہیں اور پھر کبھی سو روپیا ایک سو بیس روپیا بڑھاتے ہیں اور تین روپیا کمی کر کے وہ سمجھتے ہیں عوام کو بے کوب بنائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مفتا اسماعیل صاحب ہیں یہ ان کی وجہ سے ہمیں پاپولارٹی ملی ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ ہمیں تھوڑی سی پاپولارٹی مل گئی ہے اور اگر ہم بھی حکومت میں آگے تو ہمارے لئے بھی بڑا پرابلم ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات دوں کہ یہ عارف نکوی صاحب نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ نہیں کی ہے اور بھی پولٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ کی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تحقیقات ہیں اس میں بیرونی ممالک میں صرف ایک یا دو پولٹیکل پارٹیز نہیں ہیں پانچ پولٹیکل پارٹیز ہیں پانچ ان پولٹیکل پارٹیز کے جو بیرونی ذرائع سے جو رکوم ملی ہیں اس کی انکوائری ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے سب ہرائی ہرائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں الیکشن کمیشن پر بہت پریشر ہے خاص طور پر نیر صاحب یہی ہے آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ اگر اتنا پریشر ہے اور اتنی بات ہو بھی رہی ہے تو اب وہ فیصلہ جو کچھ مہینوں سے محفوظ ہے اس کو انمحفوظ کر دیا جائے اور اس کو لے آئے سامنے اور پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ باقیوں کی بھی اسی طرح انویسٹیگریشن ہو باقی پولیٹکل پارٹیز کی جائز ڈیمانڈ ہے اور وہ بھی ہونا چاہیے پہلی بات ہو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پر پریشر صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے پاکستان میں اور بھی بہت سے پاور پلیئرز ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر بہت سے لوگ ہیں ان کا پریشر ہے کہ پہلی بات ہو یہ ہے کہ جی آپ جلد جلد الیکشن کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کریں اگر نہیں کر سکتے تو آپ اسطیفہ دے دیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک کونسٹیوشنل آفیس ہولڈر ہوں اور اگر کسی کو مجھے نکالنا ہے تو آئین کا آرٹیکل دو سو پندرہ ہے آرٹیکل دو سو پندرہ میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے نکالنے کے لیے آپ کو آرٹیکل دو سو نو کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا تو ابھی تک تو انہوں نے بڑی فرم نیس کا اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے ان پر پریشر بہت ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے جو ایویڈنس ہے وہ پچھلے چھ سات سال میں کلیکٹ کی گئی ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان سے پہلے جو چیف الیکشن کمیشنر تھے ان کے دور میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا ان کے دور میں صرف یہ ہوا کہ جو پہلے پاکستان تحریکن صاحب جو ہے وہ ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کرتی تھی اور وہ پچھلے جو چیف الیکشن کمیشنر تھے اس پریشر میں آتے تھے یہ اس پریشر میں نہیں آئے ان کے جو قریبی ذرائے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اور بندے بیچ میں ڈال کے کوئی ڈھیل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے انکار کر دیا تو اب یہ اس کو لکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ کو پتا چل جائے گا کہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کا بھی ہے پیپلز پارٹی کا بھی ہے اور تین پولٹیکل پارٹیز اور بھی ہیں تو اگر خود ہی الیکشن کمیشن ان کے بارے میں بتایا تو زیادہ بہتر ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں ایم کیو ایم بھی ہے اور اس میں پرویز مشرف صاحب کی جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے وہ بھی ہے ان سب نے بھی امریکہ میں کمپنیاں بنائی ان سب نے بھی امریکہ میں پیسے اکھٹھے کیے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی اسی طریقے سے ان کو بھی ہوئی اور انہوں نے بھی یہاں پیسے منگوائے بلکہ جو ایم کیو ایم ہے اس کا تو جو اڈریس امریکہ میں جو کمپنی بنائی گئی اس کا تو اڈریس بھی نائن زیرو کراچی کا ہے تو یہ صرف طریقہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے چیف الیکشن کمیشنر پہ پریشر ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ نہ سنائے باقیوں کا بھی سنائیں لیکن وہ قانون کے مطابق پابند نہیں ہے باقیوں کا فیصلہ شاید زیادہ ٹائم نہیں لے گا کیونکہ باقیوں کے معاملات کی انکوائری پرابلی پی ٹی آئی کے معاملات کی انکوائری سے کافی دیر بعد شروع ہوئی تھی جی ہاں دیکھیں یہ جو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ سب کا فیصلہ کٹھا سنائیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ پی ٹی آئی کا سنائیں اس کے بعد پھر وہ مسلم لیگ نون کا سنا دیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کا سنا دیں پھر ایم کیو ایم کا سنا دیں اور پھر اچھا بیس صاحب ایک تو وہ جو گیارہ استیفے منظور ہوئے ان کا آگے کیا ہوگا بائی الیکشن ہوں گے کیا ہوگا دوسرا یہ کہ پنجاب میں ایک تصویر بھی ہم نے دیکھی کہ مونہ صلاحی اور سی ایم پنجاب نے ملاقات کی سابق وزیر آزم سے جنہیں مونہ صلاحی ابھی تک پی ایم امران خان لکھتے ہیں ان ٹویٹر تو پنجاب میں برسر اقتدار آنے کے بعد پی ٹی آئے بہت مطمئن ہیں یا کچھ اندر سے استراب بھی ہے کہ جناب یہ پرویز صلاحی کو سی ایم بنا تو دیا گیا ہے لیکن اب یہ معاملات آگے کیسے جلیں گے یہ عبداللہ بھائی بڑا آج مستے ایسے ویری ٹھیکی قویسچن آپ نے ایک قویسچن میں دو قویسچن کی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بہت سے لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف نیسٹر کی کرسی پہ جا گئے کیوں بیٹھ گئے یہ ایسے نہیں ہوتا کوئی آدمی جو ہے وہ خود ہی جا کے کسی کرسی پہ نہیں بیٹھتا جب وہ اس آفس میں گئے ظاہری بات ہے وہ پرویزلائی صاحب کو مبارک بات دینے کے لیے گئے تھے تو وہ آپ کو پتہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے تو that is the chair of power چیف منسٹر کی کورسی جو ہے وہ چیف نیزیکٹیو آف دی پرویمس کی کورسی ہے تو چودری صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ بیٹھیں یہاں پر خان صاحب نے کہا نہیں یہاں کی کورسی آپ بیٹھیں پھر مونت صاحب نے کہا نہیں جی یہ آپ کی وجہ سے ملی ہے آپ ادھر بیٹھیں گے تو وہ دونوں نے باپ بیٹے نے دونوں نے ان کو زبردستی منار خان صاحب کو بٹھا دیا اب پھر اس کی تصویر بھی کھینچی گئی تو زہری بات ہے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ خان صاحب کو درہا محتاط رہنا چاہیئے تھا اور پرویزلائی کے اسرار کے باوجود ان کو اس کورسی پر نہیں بیٹھنا چاہیئے تھا لیکن اس وقت انہوں نے نہیں سوچا ہوگا ان کو کیا پتا کہ تصویر کھٹ جائے گی اور پھر عبداللہ سلطان حامد میر سے سوال کرے گا اور حامد میر کہے گا کہ بھئی خان صاحب آپ کو اس کورسی پر نہیں بیٹھنا چاہیئے تھا آپ تو پرائیم ایسٹر کی کورسی پر بیٹھتے رہے ہیں کیونکہ جب عمران خان صاحب پرائیم ایسٹر تھے تو انہوں نے تو کبھی نہیں کسی کو کہا ہوگا کہ آ کے میری کورسی پر بیٹھ جاؤ تو یہ تو پرویزلائی صاحب کا یہ دل گردہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے میری کورسی پر بیٹھ جائیں اب دیکھیں آپ نے دوسرا سوال کیا گیارہ قومی سمبلی کے استیفوں کا تو یہ جو استیفے ہیں یہ صرف پنجاب کے نہیں ہیں بلکہ پنجاب کے کم ہیں اور اس میں آپ کے کراچی کے زیادہ ہیں اور خیبر پختونخواہ کے زیادہ ہیں اور میرے ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اگر تو آپ نے استیفے قبول کرنے ہیں تو آپ ون گو میں سارے استیفے قبول کریں چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک سو بیس پچیس سیٹوں پہ الیکشن کروا سکے تو آپ نے دس دس گیارہ گیارہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کروائیں گے الیکشن تو یہ بہت سوچ سمجھ کے ایک پلیٹکل سٹریٹیجی کے تحت یہ استیفے جو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اگر آپ الیکشن ریزلٹ دیکھیں دوزار اٹھارہ کا تو یہ جو گیارہ سیٹیں ہیں ان گیارہ سیٹوں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو winning candidates ہیں ان کا ایک فرق بہت کم ہے بہت ہی کم ہے خاص طور پہ خیبر پکتونخواہ میں اور پنجاب میں فرق بہت کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان حلقوں میں جہاں جہاں پہ پیٹی آئی نے اب اگر وہاں پہ الیکشن لڑتی اور اپنا امیدوار کھڑا کرے گی تو وہاں پہ ان کو وہی پرابلم ہوگا جو پنجاب کے بائی الیکشن میں سترہ جولائی کو مسلم لیگ نون کو تھا کیونکہ مثال کے طور پہ علی محمد خان صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں تو ان کا بھی حلقہ شامل ہے خیبر پکتونخواہ سے تو وہ اگر وہاں پہ بائی الیکشن ہوتا ہے تو ان کی پارٹی کے اندر پرابلم ہے وہاں پہ ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہو تو اسی طرح کراچی میں جو تین سیٹیں ہیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی پرابلم ہے اور وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے اندر کوئی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اور وہ مل کے وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہاں پہ تف فائٹ ہو جائے گی اسی طرح پنجاب کی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ بھی یہی ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان گیارہ نشستوں پہ جو الیکشن ہو جو کہ تین چار صوبوں میں ہونے ہیں تو اس کا ریزلٹ وہی ہو جو پنجاب کے باتے ہیں اچھا ایک سوال عوامی ہے میر صاحب جو ہم بھی کہیں بھی عوام میں چلے جائیں لوگوں سے ملیں تو پوچھتے ہیں اور ایم شور آپ سے بھی جو کومن مین ایک سوال کرتا ہے وہ یہ کہ بھئی کیا بننا ہے الیکشن گب ہونے ہیں سو یہ جو اتحادی جمعاتے ہیں وہ تو مطلب کہہ بھی چکی ہیں باز آپ تحلان بھی ہو گیا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے لیکن پھر بھی لوگوں کو ذہن میں ایک سوال ہے کہ اچھا الیکشن تب ہی ہوں گے جب ہوں گے الیکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلم ریق نون اور پیپلز پارٹی اور جو دیگر اتحادی جمعاتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن جو ہے یہ اس سال تو نہیں کروانا لیکن بیکڈور میں کچھ انفارمل کانٹیکٹس چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان جماعتوں کے اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان تو کوئی کانٹیکٹس ہی نہیں ہیں یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ملک میں پولریدیشن بہت ہو گئی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں کٹھے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں گپے لگاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہاں عمران خان اور شباز شریف اور عاصف زرداری ان کے لیول پر میٹنگ نہیں ہوتی ان کے لیول پر کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن ان سے جو نیچے لیول کی جو لیٹرشپ ہے ان کی بالکل ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ایسی بالکل کوئی بات آپ سمجھیں کہ میں آئی ویٹنس ہوں ابھی دو دن پہلے میں ان کی ایک ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاق کر رہے تھے لیکن ان کے اندر جو بات چی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں کروانا ہے اور جو اتحادی جماعتیاں وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس سال نہیں کروائیں گے اگلے سال کروالیں ان کی آفیشل پوزیشن یہ ہے پبلک پوزیشن یہ ہے کہ اگلے سال اکتوبر میں جو کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کل مولانا فضل الرمان نے بھی کہا کہ اگست میں ہوگا تو حکومت کا خیال ہے کہ اگلے سال اکتوبر میں طریقہ انصاف کہتی ہے کہ اس سال اکتوبر میں لیکن ان کے جو ان فارمل کانٹیکٹس ہیں جو کہ فارمل کانٹیکٹس نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ فارملائز بھی ہو جائیں کسی وقت ان میں باتچیت ہو رہی ہے کہ ایک درمیانی راستہ نکالے تو وہ درمیانی راستہ بنتا ہے فیبرری یا مارچ دوزار تئیس اس پہ ان میں باتچیت ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے ان کو ڈڈا دکھا کے تو ان سے اکتوبر میں الیکشن کروا لیں گے اور چیف الیکشن کمیشنر کو پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے تو اس سے استیفہ دلوا دیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا مجھے یہ مشکل نظر آ رہا ہے اور اگلے آٹھ دس دن بڑے اہم ہے اس سلسلے میں اگلے آٹھ دس دن میں بہت سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ چودہ اغسط نکل گیا چودہ اغسط تک یہ کوئی اعلان نہ ہوا تو اس کے بعد پھر الیکشن اگلے سال ہی ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگست میں ہو یہ الیکشن فیبرری آٹھ میں پھر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو صرف پریشر ٹیکٹس استعمال نہیں کرنے بلکہ ان کے کچھ لیڈرز بیک ڈور میں انہوں نے جو ڈپلومیسی شروع کی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ پیبرز پارٹی کے ساتھ بی ای پی کے ساتھ اور این پی کے ساتھ اور جی ایو آئی کے ساتھ یہ بات بڑی ہے میں کہ جی ایو آئی کے جو دو اہم لیڈر ہیں ان کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں پی ایم ایل ایم کے لوگوں کے ساتھ اور اس میں کومن گرانڈ وہ ہی بن رہی ہے فیبرری مارچ لیکن اگر کوئی سکتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا تو یہ مجھا مشکل نظر آتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا حمد می صاحب آپ نے time لیا thank you for being with us once again اور چلیں جی اینا فر تجزیہ for today لیکن مجھے وہ خان صاحب کی statement جو تھی وہ almost ایک funny بھی لگی تھی اور اس سے بہت سوڑا trend بھی ہوا تھا تھوڑی سی money laundering والی تھوڑی سی جو کی ہے آپ یوں بھائی میں بات کا بطنگر بنا رہی ہے بہت بطنگر بنانا ہوتا تو میر صاحب سے پوچھتے اور ایک تجزیہ لیتے لیکن ہم نے نہیں کیا نہیں لیا لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ذرا تھوڑی سی okay ہوتی ہے تھوڑا سا نیمونیاں جیسے لوگ کو ہو جاتا ہے تھوڑا سا covid اچھے anyway ہمیں ارشد سے javelin ایسا بائی طور پر امید ہے نا ہمارے پاکستانی باکسر انعام بات ہیں اور دیگر لوگ ہیں کچھ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی بتایا کہ ہمارے جو ریسلنگ انٹینجنٹ ہے ہماری جیبلن اس سے ہمیں امید ہے مہرین بلوش ہماری خاتون باکسر بھی ہے ابھی ہماری امیدیں اور بیڈمنٹن بھی کسی نے ٹیم تو ہارا ہے لیکن ڈبلز میں اپنا ذاتی انفرادی ماچ جو ہیں وہ جیتی ہیں ماریا شاید سو وہ دیکھ رہا تھا میں کل ان کا ٹویٹ بھی اینی ہا اچھا بائی طرف مہرین بلوش کی حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ملکی پہلی خاتون باکسر ہیں یہ تو ہم نے بتائی آپ کو مہرین بلوش ملکی سطح پر اچھا پرفارم کر چکی ہے اور اس لیے ہم امید کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان کی ٹریک ریکٹ دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ کومن ویلت گیمز میں بھی وہ اچھا جو ہے وہ پرفارم کریں گی اور اچھا وہ کتنا اچھا پرفارم کریں گی اور ان کی کتنی اچھی تیاری ہے اس کے لیے ہم نے انہی سے بات کی اور انہی سے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا تیاری ہے مہرین بلوش ہمارے ساتھ شکریہ مہرین سب سے پہلے تو نیک تمنائے دعائیں آپ کے لیے اور جتنے بھی کھلاڑی رہ گئے ہیں جن کے مقابلے ابھی ہونے ہیں آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کومن ویلت گیمز بہت بڑا پلاتفارم ہے اور اپنے ملک کی نمائندگی کرنا سرٹلی ایک احزاز ہے خاص طور پر جب پاکستان کی نمائندگی کرنے والی آپ پہلی خاتون باکسر ہیں سو یہ جرنی کیسا رہا یہاں تک کیسے پہنچیں گی کس کو کریڈٹ دیں گی کچھ اس حوالے سے بتائیں جی بلکل کومن ویلت گیم جیسے بڑے فلاتفارم میں پہنچنا پارٹیسپین کرنا ہی بہت بڑی احزاز کی بات ہے اور میں اپنے ملک پاکستان کی پہلی خاتون ہوں کہ میں کومن ویلت گیمز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کریں تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا احزاز کی بات ہے ایک کشی کی بات ہے شاید میں سے اسے بیان نہ کر سکوں اس بارے میں پہلے تو شکر گزاروں میں پہلے لگا کہ اس نے مجھے اس قابل بنائے مجھے عزت دی اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں پاکستان اولمپک اسوسییشن کا کہ انہوں نے ٹیلنٹ کو سمجھا وومنس کو چانس دیا کومن ویلت گیمز میں اس بارے میں میں اگر کریڈٹ کی بات کروں تو کریڈٹ جاتا ہے میرے والدین کو کہ انہوں نے مجھ پہ بروسہ کیا مجھے آگے جانے کا موقع دیا اور اپنے استادوں کا اسپیشلی اپنے استادوں کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنائے کتنی کانفیڈنٹ ہے آپ مہرین اور خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے یہ بھی بتائی گا کہ آپ کے سامنے آبیسی جو ادھر باقی باکسرز آئی ہوئی ہیں وہ بھی اپنے ملک کی ٹاپ باکسرز ہوں گی دیفنیٹلی یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ٹف مقابلہ تو ہوگا تو اپنی ٹریننگ کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا ایکسپیرینس اس کو دیکھتے ہوئے پور اعتماد ہے کہ کچھ ٹاپ تھری میں تو ہم آئی جائیں گے جی بلکل ظاہر سی بات ہے کہ میرے سامنے جب باکسر آئے گی وہ بھی اپنے ملک کی ٹاپ باکسر ہوگی بڑا ہی ٹف مقابلہ ہوگا لیکن پریشر آئیز نہیں ہوں میں بلکل ہی ریلیکس ہوں کہ اس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ ہیں فرسٹ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ بیس دوں گی اپنا ٹریننگ پہ حتمات ہے ٹریننگ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ بیس دوں گی اپنا ہارٹ جیت تو گیم ہے پارٹ آف گیم ہے ہارٹ جیت لیکن میرا جو ٹارگیٹ ہو میڈل انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی پوری زور لگاؤں گی کہ انشاءاللہ میڈل تک پہنچ جاؤں اچھا لانسلی بڑا امپورٹن یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کی کامیابیاں اور آپ کی یہاں تک پرفارمنس یا پہنچنا آپ کا دیگر بچیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں ہمیں ان کو باکسنگ دیگر کھیلوں کی طرف راقب کرنے یا لانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کی کھیلوں میں شرکت پاکستان it's right time it's high time کہ اب مزید محول میں بہتری آنا شروع ہو یا اور کیا کچھ کرنا پڑے گا تاکہ یہ محول اور بہتر ہو سکے اور بچیاں اپنے گھروں سے جن میں ٹیلنٹ ہیں وہ پروفیشنلی یہ فیل جوائن کر سکیں جی بالکل مجھے اس بات کا حساس ہے کہ میری کامیاب کتنا ویلیو رکھتی کیونکہ میری کامیاب بھی صحیح دیگر بچوں میں زیادہ جوش اور جذبہ پیدا ہوگا باکسنگ میں ہم محول کی بیتری کی بات کریں تو اب محول بہتر ہے اب محول بہتر ہو رہے ہیں پہلے تو وومنس کے حوالے سے اتنا ویلیو نہیں دیتے تھے وومنس کو لیکن اب دے رہے ہیں اب جتنے ٹرمنامیٹ نیشنل لیور میں لڑکوں کے ہوتے ہیں اتنے لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں تو اب محول بہتر ہو رہے ہیں باکسنگ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں لڑکیوں میں بھی ٹیلنٹ ہے اسی طرح وہ موقع دے رہے ہیں لڑکیوں کو اتنا ضروری ہوتے ہیں منٹلی ریلیکس ہونا اور اسے اپنے ڈائیٹ کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے تو اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے بھی پرمنٹ ڈپارٹ ہو جائے تاکہ وہ ریلیکس ہو کے اور زیادہ اپنے باکسنگ کو اپنے گیمز کو امپروف کرے کچھ اپنے سجیشنز آپ نے دیں بلکل بہت بہت شکریہ ہم زیادہ ٹائم آبیسی نہیں نہیں لینا چاہیں گے بکوز بڑا ہی ان کا قیمتی وقت ہے اس وقت لیکن یہ مہرین کی بھی اس بات سے ایک اور بات بھی ہم جوڑ سکتے ہیں کہ جتنی انویسمنٹ جتنا پیسہ لگتا ہے اگر چلے اور کسی سے کنپیر نہ کریں اپنی نیبرنگ کنٹری میں آپ دیکھ لیں انڈیا میں ہر سپورٹ میں جتنا وہ انویسٹ کرتے ہیں اوویسی اسی لئے اس کا ریزرٹ بھی اچھا ہوتا ہے ہم اٹھا کے نا ہاکی والوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں یا تنقید شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ لڑکوں کو ابھی تک ڈیلی الاؤنس نہیں مل سکا آپ اس بات کو چھوڑیں آپ کو پتہ یہ ماہور شہزاد ہماری اپنی جو بیڈمنٹن پلیئر ہے وہ کل شی لاسٹ ٹو پی وی سندو جو انڈیا پلیئر ہے پی وی سندو کی اگر آپ پچھلے سال کی ارننگ دیکھ لیں شی ارنڈ سیون پوائنٹ فائیو ملین ڈالرز آپ ذرا یہ یہ اماؤنٹ آف منی دیکھیں آپ انویسمنٹ دیکھیں جو انڈیا اپنے سپورٹ میں ڈالتا ہے اور پھر وہ سپورٹس پر من کو یا سپورٹس وومن کو کس طرح تیار کرتا ہے یا آپ ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہیں ماہور کی بات کر رہی ہیں ہم اپنے قومی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ہم قومی کھیل ہاکی کی بات کر لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہم مطلب باہر آٹھ ٹائمز اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے لڑکوں کو باہر بیجنے کے لیے ان لڑکوں کے پاس لٹرلی ان کا جو ڈیلی الاؤنس ہے اگر ہنڈرڈ ڈالر ہے تو چالیس کہیں سے آنا ہے ساٹھ کہیں سے آنا ہے تو فیڈریشن اپنا حصہ نہیں دے پا رہی ہے چالیس جو پاکسن سپورٹ سپورٹ نے دینا ہے وہ تو دے دیئے مطلب برے حالات ہمارے نیشنل پلیئرز جو ہاکی کے پلیئرز ہیں تو وہ نوکریوں کی تلاش میں نھون رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نوکری دے دے اتنے برے حالات ہیں اس کے بعد ہمارے نیشنل پلیئرز کو ویزے نہیں ملتے باہر جانے کے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک اور سپورٹس پرسن ہے جو ویزے کے چکر میں انتظار میں ہی بیٹھے رہ گئے کہ وہ کامن ویلتھ میں کب آئے گا when he was even qualified تو لہٰذا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کا جو موریل ہوتا ہے لیٹ الون کہ آپ کی کیا ٹریننگ ہوگی and we can understand realize کہ ٹریننگ میں شاید اس لیول کی اس پائی کی ٹریننگ نہ ہو جو باقی ملک میں دنیا میں ہو رہی ہو لیکن at least کچھ honor تو دیں کچھ تو کریں ان کے لیے اور موریل تو ان کا ہائے رکھیں اور دوسری طرح جب ہم cricket کا حال دیکھتے ہیں جہاں literally پیسے کی ریل پیل کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پیسے کی ریل پیل ہے وہاں پہ تو مطلب اب اس بچھتر بھی آزادی پہ ہم اس سطح تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم ہاکی کو اپنے مقام پہ جس نے اپنی glory دیکھی ہوئی ہے اس کو واپس اس کو جس کے لیے certainly بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اب کہیں کھڑا کرتے تھے and can I just say کہ یہ ایسا حال کیوں ہے اس کا بہت بڑا cause یہ ہے کہ ہمارے ایک عہدے پہ 20-20 سال لوگ بیٹھے رہتے مطلب they will not let young new blood and ideas come in کیونکہ وہ جم جاتے ہیں کرسی کے ساتھ کہ ہم نہیں اٹھیں گے اور کسی اور کنی آنے دیں گے پھر obviously یہ حال ہوتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہماری جو sports اور ہاکی جو ہے اب چھتن ball game altogether so ہمارے پرانے زمانے کی glorified کہانیاں جو ہمیں سناتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ ایک اور محول تھا وہ ایک اور literally game تھی اب ہاکی game ہی اور سکوش یاد ہے مطلب کیا راج کرتے تھے پاکستان سے ڈرتے تھی دنیا اور اب اب مہارا حال دیکھیں یہ root causes ذرا please دیکھنے چاہیے کہ کیوں ایسا ہوئے it's not as if we don't have talent we know we have talent دیکھیں اس کے بعد ہم اپنے talent کا کرتے گئے اب behind the scene دیکھنا چاہیے تو یہاں بھی ایک مکھی ہے جو مسلسل ہمیں تنگ کر رہی ہے اور یہاں تو ہم نے بڑا controlled environment رکھاوا ہے اس لیے ایک مکھی ہے اگر اب اس building سے یا شہر کے کسی بھی بھقام پہ ایک ادم رکھیں نہ باہر تو مکھیوں کا ایک جھرمت ہے جو آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے پھر شام کے اوقات میں مچھر مطلب ڈینگی ملیڈیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ جو ہم شروع میں بارش کی بات کر رہے تھے نا آپ کو کہ شہر میں already نظام اتنا خراب ہے کہ اب وہ compound ہو گئے ہیں بارشوں کی بارشوں کی بائیہ سے مطلب کچھرا کورا یہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں پانی جو ہے وہ کھڑا ہوئے کیونکہ کافی دن ہو گئے اب وہ ہڑا ہو چکا ہے پانی اور وہ مچھروں کی آپ زائش نسل کے لیے مقاعدہ مطلب مچھروں کی بریڈنگ کے لیے فارم بن گئے بلکل اور مطلب جو سب سے زبردست قسم کا کوئی انوائیمنٹ ہو سکتا ہے اس قسم کی کیڑم کوروں کے لیے تو وہ ہم نے کاراچی نے آپ کو پروائید کر دیا اس کے علاوہ وہ نقصان ہے جو انفرسٹرکچر کو پہنچ جائے سو کراچی میں بارشوں نے پہلے ہی تباہال سڑکوں کو بیڑا غرق کر دیا مطلب سڑک کل آئی وز گوئن ٹو نازمباد کارساز سے وہ جو انڈرپاسز آتے اور ظاہر ہے کیوں نہ جائیں شہر کا انڈرپاسز جو بڑا طبیل ہے جو کم سی کی تختیاں بھی لگی میں تھی اس انڈرپاسز جو ابھی رینویٹ کیا گیا مطلب وہ تو اللہ معاف کرے اگر آپ اس سے گزر جائیں تو آپ اگر صحیح سلامت ثابت ون پیس باہر نکل آئے نا اس ٹینل میں سے تو بڑی بات ہوگی سو یہی حال ہے شہر کی متعدد سڑکوں کا بچہ ساتھ میں تھوڑا سا ادھر لوگ جو موٹر بائکس پر ٹریول کرتے ہیں ان ساروں کو جوڑوں کی پرابلمز ہوگی ہیں کراچی کے شہر کی میں بات کر رہی ہوں چھپن فیصد لوگ are suffering from it because ہمارا انفرسٹرکچر دیکھیں نا بچارے وہ کس سیچویشن میں اپنے کاموں پہ گھروں سے جب نکلتے ہیں اپنی بائکس پہ اپنی گاڑیوں میں آجا بھی ہوتے ہیں موسٹی فور بائک رائیڈرز کی میں بات کر رہی ہوں تو physical ailments ہونا سٹارٹ ہوگی ہیں ابھی تو آگست میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گئی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھ رہتے ہیں بھئی بھئی یہ اتنا ٹرافک کیوں جام ہے بھئی یہ ڈیڑھ ہفتے سے یا ایک ہفتے سے کراچی میں گھنٹوں میں کیوں آپ کا سفر تیعہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچا جاتے ہیں ہم جانیں گے تارک مہین صدیق یہ جیپیٹی بیورو چیف جیو نیوز کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک بھئی کیسے ہیں اب تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ کوئی حساب کتاب لگایا گیا ہے کہ شہر کی کتنی سڑکیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں یا قابل سفر نہیں رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بڑے پریشان یہ اتنا ٹرافک کیوں جام ہوتا ہے شام کے عوقات میں سڑکوں پر دیکھیں ایک تو پہلے ایک مہینے سے جو بارشوں کا جو ایک غیر متوقع سلسلہ جو مطلب زائد بارشیں ہوئی ہیں اس کا ایک اثر ہے دوسرا یہ پہلے انفرائی سٹرکچر تباہال تھا اس کا جو اسسمنٹ لگایا گیا تھا مختلف جو زلیں ہیں کراچی کے ساتھ زلیں ہیں اگر ساتھ زلوں کا اسسمنٹ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو انفرائی سٹرکچر وہ تباہال ہے سڑکوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں گلیوں کے اندر اس کے علاوہ جو منسلک شہرہ ہیں ان کا اور کافی گہرے گھڑے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ یہ جو بارشیوں ہی ہیں انہوں نے مزید تباہی پھیلا دیے تو اب یہ جو سارا اسسمنٹ اگر ہوا تھا اگر ہوا تھا تو یہ ڈی ایم سی لیول پہ ہوا ہوگا کئی ایم سی کے پاس ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا سن گورنمنٹ کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے تھا کیا ایسے افسران موجود ہیں جو انفرائی سٹرکچر کے کراچی کے انفرائی سٹرکچر کے بارے میں آگا ہیں کیا وہ اس کے اوپر توجہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ایڈمیسٹریٹر اکیلے وہ ٹیم لے کر کہاں تک گھومیں گے اور کہاں تک کون کون سی سڑکیں دیکھیں گے اس کے ساتھ وزیرعالہ اپنی کابینہ کے ساتھ کتنا کام اس شہر کے اندر کر لیں گے بہت سارے لوگ نہیں جانتے شہر کے ڈائی نمکس کے آئے شہر کے انفرائی سٹرکچر کے بارے میں نہیں پتا سڑکوں کے بارے میں نہیں پتا سیورج لائنز کے بارے میں نہیں پتا تو یہ پورا ایک بہت بڑا انفرائی سٹرکچر ہے چھوٹا شہر نہیں ہے تین کروڑ کی تقریباً آبادی ہے آبادی کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ تعمیرات کا سلسلہ کنٹینیو ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بلکل مکمل اگر آپ جا کے مہاں گلیوں کا حال دیکھیں بہت ساری جگہیں بلکل بیٹ چکی ہیں سڑکیں بیٹ چکی ہیں کل ہمارا دو تین جگہوں پر میرا جانا ہوا خاص طور پر یہ اسکیم 33 کے اندر جب ہم پہلوان گوٹ والے روڑ پر گجرے کئی جگہوں پر سڑک بیٹ چکی ہے اس سے سارے جمالی پول اور اس سے ہم یہاں الازر گارڈن تک آئیں تو کئی جگہوں سے بیٹھی ہوئی ہے گاڑیاں لگ رہی ہیں بیچ میں سے لگ جاتی ہیں گاڑیاں آگے نہیں چل پا راستے بند ہوئے میں بات سنے نوٹ ناظمباد ناظمباد کا بیڑا درک کیسے ہوا ہزار ہزار گز پہ دو دو ہزار گز پہ پچاس پچاس فلائٹ بنا دیئے سڑکوں کا نام ویسے ہی نہیں بڑے ایڈ ہاک طریقے سے چیزیں پھر دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی ہوتی ہیں ہم اتنی دور دور کیوں جا رہے ہیں سی اے ماؤس کے آگے آپ ایک سڑک دیکھ لیں شاہین کامپلکس دیکھ لیں مطلب پچھلے ہفتے تک جب ہم اپنے آفیس آ رہے تھے تو ایک سڑک وہ خودی ہوئی تھی ساری اور بڑے بڑے وہاں پائپس رکھی ہوئی تھی کہ دوبارہ سے کنسٹرکٹ ہوگی لگتا تھا وہیں تک ہے آج آیا تو وہ شاہین کامپلکس سکت بات پہنچ گیا almost as if کہ یہ after thought ہے کہ نہیں ادھر سے نہیں یہاں تک بنانی چاہیے تو کوئی planning نظر نہیں آ رہی دیکھیں شہر کو major surgery کی ضرورت ہے شہر کا infrastructure بری طرح تباہ ہو چکا ہے بارشیں ابھی continue ہوئے ابھی اگر یہ نہیں کریں گے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بعد ان کو assess کر کے فوری طور پہ کم از کم آپ patching work کریں جو انسانی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بہت اہم ہے اس کے ساتھ ہی گاڑیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے motorcycle سواروں کی تو بہت بڑی تعداد ہے جو cervical کے problem کے اندر ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے بات کیا اسی پر ہم نے بات بھی کرنے بلکل ڈاکٹ ساب بڑے پریشان کون یہ بات ہے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ نے خاص طور پر بتایا ہے کہ کراچی کی سڑکوں کے بہت برے حال کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد 56% جو ہے وہ جوڑوں کے درد کا شکار ہوتی جاری ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہم کس عمر کون سی age بریکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے یہ مسئلہ زیادہ دیکھ ہے دیکھئے اس میں دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ایک ینگ پاپیلیشن ہے ان کے اندر ایک ڈیفرنٹ پرابلم ہے اور جو اولڈ ایج ہے اس میں ڈیفرنٹ پرابلم ہے اگر ان پریولنس کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کمیوٹ کرنے کے لیے موٹر بائیکس پہ آج کل بہت زیادہ ٹرابلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ وہ گروپ ہے جو بالعموم ینگر ایج گروپ کے ساتھ ہے ان میں پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ جو جو کھڑے کی وجہ سے یا اچانک بائیک ڈیز بیلنس ہونے کی وجہ سے جو پرابلم آ رہی ہے اس میں اس بچے کے لیے یا اس نوجوان کے لیے جو بائیک پر ٹرابل کر رہا ہے اس کو اس کے ریڑ کی انڈی جو ہے بہت لنبر بھی اور سیکرال بھی دونوں اور ریجنز کے اندر پرابلم ہونے کے امپناہ زیادہ رہی ہے اور جو بڑا مالا ایج گروپ ہے یہ وہ ایج گروپ ہے جو گاڑیوں میں بھی ٹرابل کر رہے ہیں یا رکشارز میں ٹرابل کر رہے ہیں سیم چیز ان کے ساتھ ہے لیکن ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ان کے ہڈی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ وہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ چونکے ہمارے بچے گھر سے تھوڑا سا دیر میں نکلتے ہیں اور ٹائم پہ پہنچنے کے لیے فاسٹ ڈرائیو کرتے ہیں اپنی بائک کو ان کو میں یہ ایڈبائز کروں گا کہ وہ تھوڑا سا ارلی نکل جائیں اور فاسٹ کر کے وہ جگہ ہیں جہاں پر اس قسم کے کھڑے زیادہ ہیں وہاں سے سلوک گزریں چونکہ اس سے دونوں چیزوں میں یعنی ایک 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 ایمرجنسی جو گر کے ہو سکتی ہے اس سے بھی بچا ہوگا اور جو ایک کرونک علنس جو ان کو بیک کی بون کو ڈی فارم کرنے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے اس کا بھی کافی حد تک بہتر ریزم نکل سکے گئے یہ تو آپ نے امپورٹن پوائنٹ دیا ہے کہ بھئی آپ ذرا آہستہ ڈرائیو کریں یا رائٹ کریں بائک اگر چلا رہے ہیں اور ڈاکٹر بابا سعید خان thank you so much for your time تارک بھئی مطلب آپ نے بات کی ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب اکیر ویسے تو نچٹی سطح تک اختیارات جب تک منتقل نہیں ہوں گیا حالتو چودہ پہ ہمارا پھر جو الیکشن ہوں ملتوی ہو گیا تھا تب تک اس شہر کے مسائل شاید نہیں حل ہو سکے دیکھیں ایک مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے اور با اختیار مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے وہ اس کا حل ہے کہ علاقائی سطح پر یونین کانسل کے سطح پر لوگوں کے کام وہی پر حل ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی کہ یہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولتیں موجود نہیں ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں موٹر سائکل ہیں شہر میں موف کر رہی ہیں اور یونگ سٹر کو یوں کرنی پڑ رہی ہیں اگر انفرسٹرکچر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی اچھا ہوتا اور بسز اور اس طرح کی چیزیں یہاں ہوتی تو شاید اتنی پریشانیہ نہیں ہوتی ہیں نہیں اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ اس شہر کو پورا جو ہے وہ کور کر سکیں لیکن اس کے ساتھ یہ ایک دوسری چیز جو آپ کو یہاں ہائی لائٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے ڈینگی اور دوسری چیز یہ ہے ڈائریا کا پروگر بہت بڑی تعداد میں بچے خاص طور پر اس کا شکار ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھی دیکھیں اسپری نہیں ہوا ہے نہ وہ جو قربانی کے بعد بارش نے بہت ساری چیزیں دھو دی ورنہ چونہ اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں چلیں آپ کی ادھر بچت ہوگئے لیکن آپ اسپری تو کرائیں مچھروں کے لیے ڈینگی کے لیے کیونکہ فریش پانی جو کھڑا ہوا ہے بارش کا اس سے بہت خطرناک مچھر پیدا ہوگا نرسریہ بن چکا ہے نرسری بن چکی ہے ہم بتا بھی رہے سے ایک دفعہ دوبارہ یاد دلا دیں کراچی والوں کو بھی اور بھی جگہوں کو 28 28 اگس کو بلدیاتی انتخابات جو کہ پوسپون ہو کے ہوئے تھے بارشوں کی وجہ سے اب وہ 28 کو ہی ہونے ہیں آپ نے ایک دفعہ پھر سامنے کھلا ہوئے شہر آپ کے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا جس پہ زیادہ امید ہو جس کو آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اس کو ووٹ دیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پولیٹسائز نہ کریں this is all about politics this is local body politics آپ نہیں چوز کریں گے صحیح شخص کو صحیح کام کرنے والے شخص کو تو کون ٹھیک کرے گا اسے ہیں تو this is your responsibility اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں مطلب قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے انتخابات کا انتظار نہ کر سکیں نہ کریں کیونکہ یہاں سے تبدیلی آنی یہ جس تبدیلی کے اور ووٹ کیلئے نکلے لہذا ووٹ دینا بہت ضروری ہے اور پانچ ماہ میں پانچ لاکھ سزائید بچے ہیں باید اوے جلدی سے تاریک جی لیکن بس ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایجنسیز شہر میں کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان کے علاقے بہت زیادہ ڈیمیج ہیں ان کے بھی علاقے شامل ہیں ڈی ایچ اے اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈز ان کی راچی میں مختلف انہیں بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اچھا ایک ہیک میں نے آپ کو بتانا ہے اگر آپ مکھیوں سے تنگ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں سرٹلی ہیں آج کل کون نہیں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا جس بھی جگہ آپ کے دکان ہے یا آپ کا ریسٹرانٹ ہے یا ہوتل ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ مکھیاں نہ آئیں تو آپ کیا کریں ایک پلیٹ میں لیمو بیچ میں سے آدھے آدھے کاٹ لیں اور اس لیمو میں آپ لونگیں پھسا دیں لیمو میں لیمو کے اندر ہاں جو سلائس لیمو ہوتا ہے جس طرح آپ لیمو کاٹتے ہیں انہیں چوڑنے کے لیے اس لیمو میں آپ لونگیں پھسا دیں ایک لیمو میں آپ بڑا لیمو ہے تو چھے ساتھ پانچ لونگیں پھسا دیں اور اس کو آپ انٹرنس پہ جہاں سے مکھیوں آتی ہیں یا کھڑکی یا دروازہ یا کچھ بھی ہے روٹ جو ہے مکھیوں کا وہاں پہ آپ رب دیں تو خاطرخواہ کمی آتی ہے آئی رون نو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یہ ٹک ٹوک کچھ نہیں دیکھا تھا یہ ہوتا ہے یہ میں نے کیا بابی ہے سو اس میں خاطرخواہ کمی آتی ہے سو اس طرح سے آپ مکھیوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو مچھروں سے بچنا ہے تو آپ جتنی تطبیریں کر سکیں کیونکہ میں تو فنیٹک ہوں اس معاملے میں پتہ نہیں وہ لوشن ہاں لوشن لوشن مطلب اردگرد تو رہیں گے کہیں نہ کہیں سے تو نکل ہی آئیں گے تو بیسٹ یو کینڈ اور مجھے وہم ہو رہا ہے کہ مجھے نیچے سے کچھ کچھ کٹ رہے ہیں ہاں یہاں بھی چیزیں اور پھر وہ نہیں نکلتی اور پھر دل چاہتا ہے اس کو گولی مار دو لیکن خیر اور پتہ نہیں پرانے زمانے کی بات برسات میں مکھیاں بھاری ہو جاتی ہیں میں لگتا ہے زیادہ ہو جاتی ہیں بھاری بھاری تو پتہ نہیں نہیں بھاری ہو جاتی ہیں اندھے کائنا ہٹی یو ٹو جم میں مجھے میری آنکھ میں گزنے کی اور وہ مطلب سست ہو جاتی ہیں اٹھتی نہیں ہے وہ مطلب کچھ وہ بھاگتی نہیں ہے اس طرح سے پھرتی نہیں ہوتی چوستی نہیں ہوتی تو دین ایزیر ٹو کل مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے فوائد ڈھونڈ ہی لینا ہے بٹ اینیوی یہ تو ہم وہ تیزیں کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ اگر تجزیہ اپنا بند کریں اور مور امپورٹن ڈشیوز پہ بڑھیں تو بہتر ہوگا بٹونٹ یو تنگ یہی وہ باتیں جن پہ تجزیہ ہونا چاہیے اور ہمیں زیادہ اس پہ ایڈوائز چاہیے تو پلیز دو رائٹ انٹو آس اچھا یہ بھی آگے بڑھیں گے بلوچستان کے صورتحال کا ذرا ہم جائزہ لیں گے کہ وہاں ہو کیا رائے اور کتنا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اس وقت کیونکہ ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ تو جاری ہے بارشوں اور سیلاب میں جو تباہی مچائی ہے لٹرلی اس کی مثال نہیں ملتی ماضی قریب میں صوبہ اس وقت انسانی علمیے کی تصویر بنا ہوا ہے سلابی ریلو سے فسنے والے لوگ ابھی تک متعدد مقامات پر فسنے ہوئے ہیں لوگوں کے گھر بہت چکے ہیں باغات ہوں فسنے ہوں تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کو شلٹر کی ضرورت ہے عدویات کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں بارشوں سے اب تک تیرہ ہزار پانچ سو پیتیس مقامات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ بارشوں سے جامہہ کفرات کی تعداد ہو گئی ہے ایک سو چھتیس جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے جی بلکل ابھی ہم بات بھی کریں گے پوچھیں گے بھی ہمیں زیادہ ہی لگ رہا ہے اور نقصانات کی جب بات کرتے ہیں گھروں کی تو وہ اس قابل اب وہ گھر نہیں رہتے کہ ان میں رہا جائے آپ کو پتا ہے کہ پہلی اتنی غربت ہے اور انفرسٹرکچر یا کوئی خاص ماں ہے نہیں گھر بھی بڑے ہی رینڈم طریقے سے بنے ہوئے ہیں تو اگر بارشوں کے جھٹکوں سے گھر گر رہے ہیں جو کھڑے بھی رہ گئے ہیں یوں تھنک کہ وہاں جا کے لوگ اب رہ سکتے ہیں میجر ریہیبلیٹیشن کی یہاں ضرورت ہے اور ہفتوں تو لگ جائیں کہ پانی ادھرنے میں اور پانی وہاں سے خوشک ہونے میں یا نکالنے میں فرح عظیم شاہ صاحبہ بلوچستان کی ترجمان ہے بلوچستان حکومت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح صاحبہ صورتحال کافی دگرگوں ہیں کافی گھمبیر ہیں اگزیکٹ فگر کیا ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا کے تھرور ریپورٹس پہنچتی ہیں جو لوگ انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں وہ جا کے وہاں کور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 136 تو شاید نہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں امباد کی تعداد جو ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ اور جس طریقے سے میں آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوں کہ سلاب کی صورتحال کو آپ لوگ کور کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا ساپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور اس میں ٹرینڈ یہ آپ دیکھیں کہ جی دوکتہ بلوچستان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے میں نے اپنی مانیٹر ٹیم کو بٹھایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تو سوشل میڈیا پر پکچرز چل رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہیں اس میں سے بہت سے فیک بھی ہیں اور پرانی بھی ہیں سرٹھنی وہ تو تہتا ہوا بچے کی لاش آپ دکھا رہے ہیں وہ تو دوشیرہ میں کہیں سے تہتیوی لاش آئی تھی جو چار لاشیں آپ دکھا رہے ہیں وہ دوہزار انیس کی تصویر ہے جی بلکل اس حوالے سے میں نے بیان تو آپ کی پروگرام کی میں اس لیے اس بات سے تدا کی ہے کہ آپ لوگ کی ویورشپ بہت زیادہ ہے میرا پیغام بہت سارے لوگوں کو پہنچے گا یہ ہائیبریڈ وار ہے یہ ڈس انفورمیشن ہے خدارہ اس سے بچیں پاکستان اس وقت دیکھیں بلوچستان میں افیکٹیز آپ کو پکار رہے ہیں بلوچستان آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں ہم سب کو متحد ہو کہ ان کی مدد کرنی ہے اب آپ نے مجھے پوچھا کہ جو ڈامجز ہیں اور جو وہاں پر دیکھیں صورتحال وہاں پر واقعی بہت کرٹیکل ہے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے کرو کہہ رہی ہوں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ہم لانگ ٹرم پلاننگ چھوڑ کے جائیں گے اب آپ ڈامجز کو دیکھیں کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ابھی آپ کو جو ہم ایکچال سیکسن فگرز ہیں اس لیے نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ابھی ہم ریسکیو اینڈ ریلیف کے پروسس سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ریہیبیلیٹیشن کی طرف جائیں گے تب سروے کے بعد ہمیں ایکچال ڈامجز ہمارے سامنے آئیں گے لیکن اب تک کے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوینی فور کے قریب جو ہیں وہ کیشویلٹیز ہیں انجریز بھی ڈامجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈامجز ہیں وہ ڈامجز ہیں لیکن جو فل ہاؤس ڈامجز ہیں وہ سیون ڈھاوزن پلس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پارشلی ڈامجز ہیں وہ فائیف ڈاوزن پلس ہیں دیکھیں اگر ہماری جو انتظامیاں ان کی جانب سے اوپر نیچے کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے کہ ابھی سروے کے بعد ایکچل جو ڈیپورٹ ہے وہ سامنے آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ تمام انتظامیاں ہائی الیٹ ہے تین ڈسٹرکس ہمارے کرٹیکل سچویشن میں تھے ڈسٹرک لسویلا کیش ڈربت جھل مکسی جزوی طور پر بہت سے راستے وہاں پر کھول دیے گئے ہیں کراچی کوئیٹا شہرہ بھی کھول دی گئی ہیں خود چیف سیکیٹری وہاں پر دورے پر تھے لسویلا میں تھے کچھ علاقوں میں جو ریلیف کیمپ ہم نے قائم کیے ہیں وہاں لوگوں کو پکا ہوا کھانا بھی فرام کیا جا رہا ہے میڈیکل کیمپ کیا جا رہے ہیں لیکن تنقید آپ سب کریں ہمیں کوئی اس سے ہم برا نہیں منائیں گے لیکن جو انتظامیاں حکومت کی جانئے سے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں خدا رہا فرام صاحبہ ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ سے بات بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم ویجولی بھی دکھا رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پاکستانی پاکستان سے باہر بہت کنسرنڈ ہیں اور اپ ڈیٹڈ بھی رہنا چاہتے ہیں کلیرلی صوبائی حکومت اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اوورویلنڈ ہیں بکوز بہت سا کام جو ہو رہا ہے وی کن سی کہ بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر کیونکہ بارشوں کا سلسلہ بھی ابھی چل رہے ہیں ساتھ ایس ایس ایف کہ وہ ختم ہو گیا اور تو وفاقی حکومت سے آپ کو کیا مدد ملی اور مزید کیا چاہتے ہیں کوئی ایک اپنی ویش لس دے باقی حکومتیں جو ہیں باقی صوبے جو ہیں شاید وہ بھی کچھ مدد کر سکیں کیونکہ بلوچستان کا واقعی بہت برا حال ہے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح بجا فرمایا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں امریکہ میں بھی بہت سے طوفان آتے ہیں ریسٹو این ریلیف آپریشنز میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ دشواریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی انتظامیہ کو دشواریوں کا سامنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام سٹیکھولڈرز آئیون ٹاپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف بھی خود ڈائریکٹ ان ٹاچ ہیں وزیر آزم دو دورے کر چکے ہیں اس دوران پر تو بھی انہوں نے دورہ کیا ہے وزبیلا جس چکیز یہ جو کرٹیکل ہمارے سارے دس پس تھے ان کا وزٹ کیا آج پھر وہ جا رہے ہیں قلعہ سیفولہ کی طرف وہاں کا وزٹ کرنے کے لیے سمپنس فیشن کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی اس وقت ہم اپنی عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے لیکن ہما میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں اور میں یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ یہ دیکھئے گا ہم شند ماہ میں لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ بلوکستان کے لیے بنائیں گے ریہیبیلیٹیشن میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اسے اوورکم کریں گے اس حوالے سے میں نے جو ہماری پاکستان کی انجیوز ہیں میں یہاں پر ڈاکٹر امجت کا ضرور ذکر کروں گی دیکھیں ان کی مدد سے میرا ان سے رابطہ کل ہوا ہے ہم تمام جو انجیوز ہیں انہیں اکھٹا کر رہے ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انٹرنیشنل انجیوز ہیں ہم اپنی بلوکستان کی عوام کو تنہان نہیں چھوڑیں گے ڈیمیجز بھی پورے کریں گے اور ایسے پلان بنائیں گے کہ اگلے سال ایسا نقصان نہ ہو اچھا فرح صاحبہ وزیر آزم نے تو آج بھی دورہ کرنا ہے آج ان کی میڈیا ٹاک بھی ہے اور انہیں مختلف علاقوں میں جائزہ لینا ہے صورتحال کا لیکن وزیر آلہ اور کیابنٹ کے دیگر میمبرز جو ہیں کرٹیسزم ہو رہا ہے ذرا کہ وہ اتنے متحرک نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں آن گراؤنڈ یا آن فیلڈ جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس صورتحال میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے اچھا میں آپ کو ایک اور میں آپ کے ساتھ پیکٹرز شیئر کروں گی کیونکہ دیکھیں باتیں کر کر کے میں بھی تھگ گئی ہوں میں آپ کے ساتھ پیکٹرز شیئر کروں گی کل بھی میری جب وزیراعالہ سے بات ہوئی ہے آج صبح بھی جب ان سے میری بات ہوئی ہے رات کے تین بجے بھی تو صبح چھ بجے بھی 24-7 دیکھیں ایکسپیکٹیو آف دا پروینس آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں وہ سربراہ ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں وہ مانیج کر رہے ہیں ایک ایکسپیکٹیو کا یہی کام ہوتا ہے سربراہ سے یہی کام ہوتا ہے کہ تمام اداروں کو متحرے کرے ان سے کام لے تو دیکھیں یہ تو وہ کر رہے ہیں تمام منسٹرز جو ہیں خود جو پی ڈی آئی میں کی منسٹرز ہیں وہ فیل میں موجود ہیں منسٹرز کی چھٹیاں منصوب کر دی ہیں وزیراعالہ نے اپنے باہر ملک کا دورہ منصوب کر دیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہم وہاں پر موجود ہیں ابھی کتنے لوگ فسے ہوئے ہوں گے متاثرہ علاقوں میں یا جتنے فسے تھے آپ کہہ رہی ہیں کہ کافی لوگ مطلب سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ابھی کتنے لوگ ابھی بھی ہیں جو فسے ہوئے ہیں یا سب لوگ جو فسے ہوئے تھے جن کو مدد کی ضرورت تھی امداد کی ضرورت تھی ان کو نکال لی اٹلیس ریسکیو کمپلیٹ ہو گئی یا نہیں نہیں دیکھیں ریسکیو آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی اگر آپ مجھ سے فردر فیٹس پیگز ماننے گے وہ بھی میں آپ کو بھیجوا دوں گی جہاں پر سروے بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا پروسس ہم نے شروع کرنا ہے اچھا لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں جی فرہ صاحبہ فائنلی یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ we do realize کہ یہاں بہت مدد کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو لوگوں کے حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں انٹرنیشنل انجیوز جو پاکستان میں جن کے چپٹرز کام کرتے ہیں کیا وہ بھی ایکٹیو ہیں اس وقت ان کو بھی involve کیا ہوا ہے ان کی مدد بھی حاصل کہاں دونیٹ کریں اخوت میں کر دیں مطلب کہاں دونیٹ کریں لوگ اس وقت بلکل ہمیں اس کے لیے ایک جو بہت اچھا question آپ نے کیا اتنی باتیں کر کر کے میرے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں آپ نے اتنا اچھا question کیا کہ مجھے بتانے کا موقع منا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم یہ فیرٹی ریز کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے جیسے اس حوالے سے ڈاکٹر حمجہ سے ہم نے بات کر لی اور متحد کر لی ہے اس امام انجیوز کو وزیراعالہ نے اور منسٹرز نے اور میں نے خود یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا آغاز یہ کر رہے ہیں ہم نے اپنی تنخواہیں جب تک ریہیبلیٹیشن کا پروسس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہم سب کی تنخواہیں اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل انجیوز کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں میں اتنے داخل سے آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میں خود دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے فورا ایک کارڈینیٹر وزیراعالہ نے نومینیٹ کیا ہے میں خود مل رہی ہوں لوگوں سے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بھی بریفنگ دے رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم جو ہم نے پلان بنانے ہیں اس سے بھی کام کر رہی ہوں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا فرح عظیم شاہ صاحبہ وارثت موجود تھی سو ابھی بھی بہت ساری انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ڈاکٹر ہمجد کا ذکر کیا فرح صاحبہ نے خود بھی سو ان سے بھی ان کی انجیوز سے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جن کو ہم نے کام کرتے دیکھا ہے there is faith in them as well کیونکہ بہت سے overseas پاکستانیز بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ہمیں messages بھی آتے ہیں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کر سکتے ہیں these are the places through which you can help definitely ان کے بلوچستان فنڈ کے لیے الہیدہ chapters ہوں گے آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ کو چیک کرتے رہے ہیں آپ کو زیادہ information ملے گی صرف تیاریف بتائیے گا کہ UAE میں کیونکہ ہم ایک زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں بارش ہو لے کہ پچھلے کچھ سالوں سے بارشیں ہونا سٹارٹ ہو گی ہیں تو کون سے وہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ سلاب کی situation like ہوئے ہیں اور کیا آپ کو کیا نقصانات نظر آئے ہیں کیا کیا ریپورٹ ہو رہے ہیں جی متحدہ اور عمرات کی جو شمالی ریاست ہے فجیرہ وہاں پر فجیرہ کونڈش کا جو علاقہ ہے وہاں پر بارشوں کے بعد جو سلابی کیفیت پیدا ہوئی وہاں پر کافی نقصان جانوں کا بھی زیاہ ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ شارجہ کا جو متصل ریاست ہے فجیرہ سے وہاں کا جو علاقہ ہے کلبہ اور خرف خان جو شارجہ کے زیر انتدام ہے وہ بھی پہاڑیوں کے درمیان واقعے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ تیز بارش کے بعد سلابی کیفیت پیدا ہوئی اور کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے نقصان کا تخمینہ ابھی کیا جا رہا ہے لیکن بتائے ہی جا رہا ہے کہ ناکھو اور دولر مالیت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اچھا سب چارف اب عمرات میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہیں تو کیا پاکستانی سفارت خان اس معاملے میں مکمل اپ ڈیٹڈ ہے تمام پاکستانیوں کی خیریت سے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے جی متحدہ عرب عمرات میں تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی آباد ہیں اور فجیرہ میں بھی کثیر تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی آباد ہے اور یہاں پر جو فجیرہ میں کورنش کے علاقے میں کافی بڑی تعداد یہاں پر آبادی یہاں پر ہے مختلف ولاز میں رہتی ہے اور اب تک حکام نے اور پاکستانی کونسلیٹ نے اس بات کی تذدیق کی کہ پانچ پاکستانیوں جو ہیں وہ اس حلابی ریلے کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ان کی جو میتوں کی جو ہے یہاں پر پاکستان منتخلی کے لیے انتظامات کی جا رہے ہیں آج بھی ہماری بات ہوئی پاکستانی حکام سے یہاں پاکستانی کونسلیٹ سے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ پاکستانیوں کو جو وہاں پر متاثر ہوئے ہیں ان کو مختلف محفوظ موقعات پر منتخل کر دیا گیا ہے شکریہ سبت عارف اپنا بھی خیال رکھیں اور ان فیکٹ ہمارے کورسپونڈنٹ جہاں جہاں بھی ہیں ہم یہی کہیں گے کہ اپنا بہت خیال رکھیں بکوز وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں وچہ آر سٹل ڈنجرس خاص طور پر ہماری بہت بڑی ٹیم بلوچستان میں کور کر رہی ہے بکوز یہی لگ رہا تھا جیسے بلوچستان نیڈز سپیشل اٹینشن ان بی نیڈ ٹو نو کہ ادھر کیا ہو رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے اچھا ایک اور خبر جو کہ میں تو اس کو اچھی خبر میں ہی کہوں گی کہ اٹلیس یہ شخص پکڑا تو گیا آپ کو پتا ہے کہ پشاور میں کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک رپورٹ کی تھی خبر جہاں تین بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا گیا ان دو کو قتل کر دیا گیا اور اس کی خود جو تھی وہ لگی ہوئی تھی اور ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اتنے کلوز ڈیفینٹلی ایسی وارداتوں میں جہاں بیک ٹو بیک ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں تو کلوز ہوتے ہیں اور اب وہ شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جناب ازام کامیابی کا اعلان خود آجے خیبر پختون خان نے پریس کانفرنس میں کیا ہم نے بریکنگ نیوز آپ کو یاد ہے لاس پروگرام میں آپ خودی تھی ملزم کا نام سوہیل ہے پشاور کا رہائشی ہے سوہیل ذری کا کام کرتا ہے اور درندہ صرف اس شخص کی گرفتاری کیپی پولیس کی سرٹنلی بڑی کامیابی ہے کہ اس پر کی گئی محنت کموبولتا ثبوت بھی ہے مگر پشاور پولیس کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ملزم کو عدالت کے ذریعے قرار واقعی سزا بھی دلوائی جائے اور اس کے لئے تفتیش میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے یہی امید کر سکتے ہیں ہمارے کارسپونڈنٹ پشاور سے رسول دعویر ان سے ذرا مزید معلوم کرتے ہیں کہ کیسے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی سرٹنلی یہ خوف کی فضا تھی یہ تین لڑکیوں کا اغواہ تینوں کے ساتھ زیادتی دو کو قتل کر دیا گیا پولیس نے گرفتاری تو کر لی لیکن کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری شیئر کیے کہ کیسے ممکن ہو سکا یقینا ملزم چالاگ بھی تھا جس طرح میں نے پہلے کہا اور شاتر تھا کیونکہ یہ مختلف جو سی سی ٹی وی فوٹیج اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کبھی صوبائی اسمبلی کے سامنے کبھی پشاور صدر میں کبھی بی ارٹی کے بس اڑے میں نظر آ رہا ہے تو ان ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کو پولیس نے باریک بینی کے ساتھ کیونکہ عوامی پریشر تھا لوگ سمجھ رہے تھے ان کی کوشش تھی خواہش تھی کہ بچوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور ایک نہیں تین مسلسل اتوار کے دینی واقعات ہوتے تھے جب چوتہ اتوار آیا تو پولیس نے اس کے لیے حسوسی انتظامات بھی کیے تھے لیکن چوتہ اتوار کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ملزم گرفتار ہوا ان کی کوشش تھی خواہش تھی چونکہ عوامی جو پریشر تھا اس وجہ سے اور یہ کیس ٹریس ہوا اور بلاخر ملزم قانون کی گرفت میں ہے اس وقت اچھا چلاک تھا یہ تو آپ نے بتائی دیا تو کیا محنت کرنا پڑی ہم مزید ٹیٹیل اس لیے بھی جاننا چاہتے ہیں بیکن اس ٹائم بھی بڑا لگ گیا اور اس میں کیسز اور بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہم تھوڑا سا یہ کمپیر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پہلے دن پہلے کیس سے ہی یہ محنت سٹارٹ ہو جائے تو اور بارداد کے نہ ہو یا دوسرے سے ہو جائے تیسرے کی نوبت نہ آئے ملکہ تیسرے تک کی نوبت نہ آئے کہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ ایفٹ ہوتی ہے پولیس نے اس کی تلاش میں دو ہزار گھنٹے سی سی ٹی وی فوٹیج تک نکالی ہے اور اس کو بارک بینی سے دیکھا ہے ملزم چکے پشاور کا رہائش ہے اس کا عمر پچیس سال ہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے اس کے کہا جا رہا ہے کہ درجن بر تو اس کے بہن بائی بھی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے پولیس سے گرفتاری کے بعد کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بعد اس کو قتل کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے قتل کیا ہے تاکہ یہ کسی کو بتا نہ سکے کہ ملزم کون تھا لیکن پولیس کو بلاخر ڈی این اے ٹیس کی وجہ سے جو ملزم تھا وہ ہاتھ آ گیا اچھا اب یہ بتائیے گا رسول کے پشاور کی تین بچیوں والا کیس تو کسی طرف آ گیا لیکن صوبے بھر میں پہلے بھی رپورٹ ہو رہے تھے اب بھی واقعات زیادتی کے بڑی رہے ہیں کم تو ہوئے نہیں ہیں اس پہ بھی پولیس کوئی کام کر رہی ہے یقینا یہ کیس آنٹریسے والتا پولیس نے بڑی محنت کی اس کیس میں کیونکہ شہر میں اس وجہ سے خوف کا فیضہ تھا والدین بچوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیتے تھے وجہ یہ تھی کہ یہ جو ملزم تھا بہت شاتر تھا اور یہ بیز بدل کر کبھی ایک جگہ کبھی دوسرا جگہ اس حوالے سے پولیس نے کافی محنت کی کیونکہ اس پر سخت تنقید ہوتا رہا کہ یہ ملزم کو گرفتار کیوں نہیں کر سکتے پولیس نے تقریباً دو ہزار گھنٹے سی سی ٹی وی فوٹیجیس کے دیکھی اور جو انویسٹیگیشن ٹی میں تھی انہوں نے کافی محنت کی پبلک پریشر بیتا لوگ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے آئندہ اس کیسی بچی کے ساتھ اس طرح ظلم نہ ہو تو اس وجہ سے کافی پریشر تھا پولیس پہ اور انہوں نے بھی اپنی کوشش کی اور ملزم کو گرفتار کیا اور ملزم جو گرفتار ہوا وہ دی این اے ٹیسپ پازیٹیو یعنی میچ کرنے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا مون چھپایا بھائے کہیں ٹوپی پہنی بھی ہے کہیں نہیں پہنی ہوئی ہے کیونکہ اس نے بھی اور کرنا تھا اگر یہ نہ پکڑا جاتا ہے اچھا ساتھ یہ کمپیرزن آپ دینا چاہتی ہوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک اور بھی خبر آپ کو بتائی تھی ایجپٹ میں ایک بندے نے اپنی کلاس فیلو کو میریج پروپوزل ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے پبلکلی قتل کیا تھا آپ کو بتائی ہے تو اب اس کی سزا بھی ہوگی ہے کہ اس کو پبلکلی ہینگ کیا جائے گا in fact the court is saying کہ اس کی ہینگنگ جو ہے ایکزیکیوشن کو لائیو ٹی وی پہ دکھایا جائے اب اس پہ وہ انہوں نے اپیل تو کی ہوئی ہے لیکن at least آپ ذرا extent دیکھیں کہ وہاں لوگوں کو یہ بتانے کیلئے کہ we are providing justice اور یہ within months ہوا ہے یہ اس طرح انہوں نے اس کا فیصلہ دیا ہے اس لڑکے کو پکڑ کے اور کہ پبلک ہینگنگ ہوگی اور لائیو اس کو نشر بھی کیا جائے اس کے obviously بہت سے پہلو ہیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ live ڈہشت پھیلتی ہے نہیں ہونا چاہیے that is besides the point the point is کہ seriousness آپ دیکھیں کہ یہ بتانے کے لئے کہ we are doing something کو بھی safe کی عقل میں مطلب in broad daylight اس آدمی نے اس لڑکی کو قتل کر دیا لیکن ابھی تک تو ابھی تک مطلب کس چیز سا انتظار ہے اس کو وہ سزا اب تک کیوں نہیں ملی تو یہ کیوں ہو رہا ہے اتنی delay کیوں ہو رہا ہے تو لہٰذا اس justice کو بلکل delay نہیں ہونا چاہیے اور یہ comparison ہمیں اسی دے رہے ہیں کہ آپ ایجرٹ میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں بس بیٹھے ہوئے ہیں بھی انتظار میں یہ اتنی خوشی ہوتی ہے when we meet the young talent of پاکستان اور کیا talent ہے اور الحمدللہ every week آپ نے دیکھا یہ کہ ہم کسی نہ کسی talented youngster کو بلاتے ہیں اور آج جی ہمارے پاس film industry آپ کو پتا ہے کس طرح تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے پاکستان میں تو نیا talent سامنے آ رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی ان کی شوکیسنگ ہو رہی ہے وہ اپنا جو فلم ہے اپنا آرٹ جو ہے اس کو شوکیس کر رہے ہیں اور ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پرواز درشب so اس کا مطلب ہے flying in the darkness فارسی نام ہے یہ مختصر دورانیہ کی فلم ہے یہ 20 منٹ پر محیط اور اس فلم نے اب تک نو انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں اور ابھی لیٹس جو ہے ایران میں ہوا ہے شہر فلم فیسٹیویل انٹرنیشنل فلم فیسٹیویل جس میں بہت زیادہ فلمیں آئی ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے اور وہاں پہ بھی اس کو بہت زیادہ ریکنیشن ملی ہے we must watch a little bit of it ٹھوڑا جی ٹریلر دیکھتے ہیں اس کے بعد فلمیکر اور اداکار سے بات کریں ٹریلر دی ایسا ہے کہ وہ ایک دم سے ایک گرپنگ ہے کہ مطلب I want to watch the rest of it and it is a short film 20 minutes کی فلم ہے اور جی اس کے فلمیکر ہیں سفر علی دانش ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں welcome to جیو پاکستان اور بہت مبارک آپ نے ایوارڈ بھی جیتا اس مووی کے لیے اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہاورا بطول is joining us from لاہور who is the main lead کیا حال ہے آپ کا کیسی ہے ہاورا میں ٹھیک تھا آپ سنائے آپ کیسی ہے بالکل ٹھیک تھا ہم نے آپ کا بہت مبارک ہو آپ کو کام دیکھا ہے we are super impressed جتنا یونیک آپ کا نام ہے اتنا ہی زبردست آپ کا کام ہے لیکن ہم چونکہ captain of the ship ہمارے ساتھ موجود ہیں سفر علی دانش تو ان سے ذرا شروع کرتے ہیں تو سفر کیسے آپ نے اس بارے میں سوچا آپ کیا فلم سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو شوق ہے اور کب یہ بننا شروع ہوئی فلم اور کب کمپلیٹ ہوئی ذرا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے تمہیں جی میں نے یہ تقریباً ٹو تاؤزنٹ ٹوئنٹی میں یہ سکرپ لکھا اس کے بعد پر جو میرے یونیورسٹی میں ایک فلم فیسٹوال ہونے جا رہا تھا جس میں ون فیفٹی کے قریب سبمیشن ہوئی تھی سکرپ میں اور اس میں تقریباً ساتھ سیلیکشن ہوئی تھی اس میں یہ سکرپ بھی تھی تو اس ٹائم پہ جو ہمارے چوڑیتے انہوں نے فیسلا کیا کہ آپ فلم فیسٹوال نہیں ہونے چاہے تو اس کے بعد پر میں نے اس کو تیسیز کے لئے رکھا جو کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں میں نے تیسیز کے لئے یہ بنائے اس کے بعد پر میں کوئٹر گیا پانچے مہینے میں نے اس کی پری پروڈکشن کی کون سی اینیورسٹی سے کر رہے تھے اکرہ اینیورسٹی اس کے بعد پھر پانچے مہینے اس کی پری پروڈکشن میں میں نے ٹائم لیا اس کے بعد پھر ایکزیکوٹ کیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا سلسلہ شروع ہو گیا تین دن کے ہماری شوٹنگ تھی جس میں سارے کاسٹ کرو سب کراچی سے میں نے بلائے تھا اپنے دوستوں کو لے کے گئے تھے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے بلوستان میں اگر ہم شوٹ کر رہے تو وہاں پہ کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے تو یہاں سے پوری کاسٹ ٹرو کیمرہ لائٹس ایکپمنٹس ہر چیز یہاں سے ہم لے کے گئے تھے لیکن اوہیسی اس کو اوہیسی بنانے کے لیے شوٹ آپ کو ادھر ہی کرنا جی جی شوٹ ادھر ہی کرنا ورنہ تو بہت سی چیزیں اوہیسی فلم میں تو فیک بھی کی جا سکتی ہیں یہ بھی ریال لوکیشن ہے اگر آپ ایرانی سینما فالو کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا سٹینڈر آپ نے already you have set the bar high جس کو کہتے ہیں بکوز وہ تو بڑا ایک عظیم دنیا میں مانا بھی جاتا ہے ہورا آپ کا کس طرح انٹری ہوئی کیا آپ اور دانش ایک دوسرے کو کیا جانتے ہیں already پہلے سے تھوڑا سا اپنا جرنی جو ہے وہ بتائیے تو میں سفر علی دانش کو پہلے میں نہیں جانتی تھی انہوں نے مجھے خود اپروچ کیا تھا اس فلم کے لیے بلکہ یہ فلم اس کے بننے سے دو سال پہلے سے دسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر اور میں نے نہیں فری نہیں کبھی فری تھی کبھی فری نہیں کبھی فری تھی تو سفر علی دانش میں نے تمہیں ہی رکھنا اس فلم میں اور مجھے کوئی اور ایکٹریس نہیں چاہیے اپنی فلم میں تمہیں ہی میں نے وکایی اس نے ویدے کیا اور ثم ہی استرین کے پی will کے پیروچستان اور ہی مہینے مہینے پیروچستان کو کبھی ہی ہیں ساہی ہے کبھی بیست کرنیس تھا میرا کبھی ہیچ frozeکی بھی تھا بکایز بلوچستان میں اور کوئیٹا میں پیروچستان میں میں ساہی ملکہ تشیزی it's quite hard کیونکہ وہاں کے لوگ ابھی تک وہ understand نہیں کر سکتے اس چیز کو which also means کہ سٹوری بڑی authentic ہی ہوئی کیونکہ آپ نے وہاں جا کے خود بھی تھیل کر لیا کہ کیا کلچر ہے yes yes exactly because میں خود اس کلچر سے ہوں میں ادھر سے belong کرتی ہوں میں خود کوئٹا سے ہوں I'm working here in Lahore I'm an NCA graduate تو میں ابھی میرا throughout come Lahore میں ہے اور کراچی میں تو میرا rare ہوتا ہے کوئٹا جانا but میں main basically کوئٹا سے ہوں ولوچستان سے ہم ہزارہ تو وہاں پہ آپ کو جو challenges ہیں مطلب آپ already ان سے معقف نہیں لیکن film shoot کرتے ہوئے re-iterate ہو گیا کہ یہ challenges تو ہیں یہاں پہ yeah اچھا آپ ویسے آپ حوروہ آپ by profession اداکار ہیں یا آپ اسی کسی اور فیلد سے associated ہیں میں بای پروفیسشون اے اے ایسی готовہ I'm a visual artist, I'm a fine artist but meanwhile during my graduation in NCA میں نے چار سال تھیٹر بھی کیا in NCA because NCA کے اندر کافی theatrical societies بھی ہوتی ہے so میں نے تھیٹر بھی کیا وہاں پہ then مجھے وہاں سے ہاؤنو ہوا کہ okay this acting field is also a field جس کو اپنایا جا سکتا ہے جس میں کام کیا جا سکتا ہے and اس کے بعد I explored that I can be a model as well so currently I'm working as an actor, as a model as a visual artist نجیبہ کا جو کہدار ہے بلکھل کیونکہ ہم بڑے اب آپ سے بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اتنی multi-talented ہیں تو یہ کس طرح آپ نے اڈیپٹ کیا اس کو اتنا اچھا بخوبی جس طرح آپ نے نبھایا اس کردار کو نجیبہ کے یہ کتنا ریلیٹیبل تھا ہاں یہ ریلیٹیبل تھا آپ کے لیے یا پھر مشکل تھا no it was like یہ سٹوری جب تھی میں نے جب لی یہ سٹوری میں نے جب پڑی تو مجھے اتنی ریلیٹیبل لگی کہ میں نے اس سٹوری کی وجہ سے ہاں بولا اور میں نے کسی اور ریزن پر نہیں بولا کہ okay I'm doing this film صرف سٹوری کی وجہ سے because lead پہ ایک فیمیل ہے جو کہ بہت ریر ہوتا ہے بلوچستان میں ایک فیمیل کو آگے کیا جائے lead پہ ایک فیمیل کریکٹر ہے جو کہ ایک ریل لائف سٹوری بیسٹ ہے جو کہ اصل میں واقعہ ہوا ہے اس طرح جو کہ ہوتا آیا ہے ابھی تک تو یہ چیز اور دوسرا ریلیٹیبل اس طرح سے تھا کہ می مائی سیلف می فادر پاسٹ ہوئے لائک ٹو تاؤزن ایٹین سو میں اس چیز کو کلوزلی انڈرسٹینڈ کر سکتی تھی کہ یہ کریکٹر جو ہے یہ کتنا پین میں ہو سکتا ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہے اس کی فرکوینسی اس ایکٹنگ کو لے کے وہ کیا ہونی چاہیے تھے بکوز کئی نہ کئی می بینگ ہزارہ گرل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور اس وائیڈ کو بغیر فادر کے ہونا اور وہ پورے ایک مطلبہ یا میں سفر سے ضرور پوچھنا چاہوں گے کہ سفر یو ڈائریکٹیڈ ایٹ یو روٹ ایٹ یو پروڈیوزڈ ایٹ آپ کی کیا پیچھے سے سوچ تھی مطلب انسپریشن کیا تھی کہ آپ نے اتنا سٹرونگ ایک ٹوئنٹی منٹس کو جس میں پورٹرے کرنا ہو بسکلی کوئٹا میں اس طرح کی سٹوریز بہت زیادہ ہے سٹوری کیا ہے بیسے تھوڑا سا بہت زیادہ لڑکی کے اوپر ہے جس کے والد جو ہے ہزار گنجی ایک ایریا ہے جہاں پہ ہماری کمیونٹی کی بہت ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے مطلب سبزی فروش جو کمیونٹی ہے ہماری وہاں پہ جا کے سبزی لے کر آتے تو ان کے اوپر کافی ٹارگیٹ کلنگ بوم راست ہوئی ہے بیسیکلی نجیبہ ایلڈر ہے اپنے گھر میں اور اس کی چار جو ہے تین چار جو ہے وہ بہنیں ہیں اور اس کے والد ہزار گنجی واقعے میں شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اپنے والد کا جو ٹیلہ ہے بازار میں لے کر چلتی ہے اس کے بعد پھر جو سوسائیٹی کی جو ریاکشن ہے پوری فلم اس کے اوپر وہی ٹھیلہ جو اس کے باپ کا ہوتا ہے وہ اسی ٹھیلے کی باگرور سمالتی ہے بلکل علیکہ سیمنگلی کتی سمپل سی بات ہے کہ آپ لٹریلی یو آر سیلنگ فروٹس ان ویجٹیبل جس کو ایک بڑے آسان ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں اتنی سی چیز کتنی مشکل ہو جاتی ہے بلکل بلکل کیا سروائیف کرنا بیس منٹ میں کہانی سنانا اور جب دو دو گھنٹوں کی آج کل فلمیں بن رہی ہیں چیلنجنگ ہوتا ہے کہ یہ میسیج بھی ہو بلکل بہت چیلنجنگ ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ سٹوری کو میں نے دوزار بیس میں لکھاتا اس کے بعد پھر میں نے اس کو اوپر بہت کام کیا اور کبھی اس ڈائریکٹر کے پاس کبھی اس رائٹر کے پاس کبھی تیسیس ایڈوائزر کے پاس میں جاتا تھا اس سے ایڈوائز لیتا تھا کہ اس سین میں کیا ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تو کافی لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا اور اس اینگ فلم میکر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو ملکہ پروڈیوز ڈیریکٹ اور اس کے بعد کہ پھر آپ کو ریوارڈ یہ ملا کہ آپ کو آوارڈ ملا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے نائی نے نیشنل ریوارڈ مل چکے which is huge سرٹنلی سو ہاورہ جب آپ نے فلم کر لی کہانی کی ویسے تو کر لی لیکن ایک اترہ پریپروڈکشن پھر پروڈکشن پھر بعد میں پوسٹ کے بعد جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں آپ بھی بہت پور امید تھی کہ اتنی ریکنیشن ملے گی اس کہانی کو اس فلم کو آوارڈ تو مجھے یہی پتا تھا کہ کچھ نہ ہو تو ایک اچھا آوٹکم نکل آئے گا اگر انٹرنیشنلی نہ پلے کیا جائے تو نیشنلی اچھا ریکنیشن مل سکتا ہے بکوز ہماری ٹیم جو تھی جو بہت اچھا کام کری تھی اس پورے فلم میں چالیں وانڈرفول سفر علی نانش اب آپ کے مزید فلمیں بنانی ہے آگے تینکیو انشاءاللہ بنانی ہے بلکل اتنی انکاریجمنٹ کے بات کرنٹی آئیم ورکنگ آن شورٹ فلم اچھا وانڈرفول وہ بھی فارسی میں ہوگی نہیں وہ کراچی میں شوٹ ہوگی اردو جلدی بتا دیں یہ فلم اگر آپ لوگ انٹرسٹیٹ تو انٹریگ تو ہوگئے ہوں گے یوٹیوپ پر نہیں ہے لوگوں نے سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ لیا تو کوئی ایسی بلکل بٹ اس ریلی ہارڈ پاکستان بہت مشکل ہوتا ہے بٹ ایم ٹائنگ ٹو سیل آؤٹ این اوٹی ٹی پر فرم لیس یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آج اس انٹیو کے بعد آپ کے لیے دروازے اور کھلیں اور امیجن کریں کہ کوئیٹا میں کوئی پروڈکشن ہاؤس ہی نہیں یہ بلکل آئی وش کہ کوئی ڈائریکٹر کوئی پروڈیسر وہاں پہ کوئی پروڈکشن ہاؤس کھولے تاکہ ہم جیسے ینگ فلم کہ کہانیاں تو اتنی ہیں جو سنانے پہ آئیں تو کبھی ختم نہ ہو اور ایسے کھولیں جہاں ایک چیز ہونی چاہیے تو پلیز اس کے پہ سوچنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا سفر حالی شکریہ آپ کا حاور 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 سو میں کہانیوں کی بات کر رہے تھے مطلب ایک کہانی انہوں نے ہزارہ کمیونٹی سے اٹھائی بھل اتنی کہانی آنگی سنانے کے لیے کہ کہانی ختم نہ ہو اور انٹیٹیننگ بھی ہو سکتی ہیں اور مطلب یہ احساس کیوں ہوا چلتے پھرتے کبھی ہفتے میں کوئی گھر میں دراما دیکھ رہا ہو اور اگر آپ مشکل سے دیکھ رہا ہوں اور وہی گھسی پٹی کہانی ہے مطلب راجک صورتحال دراموں کی مطلب اپنا آٹ دکھائیں ہم پرفارم کر آپ کو دکھائیں سٹوریز ایسی دیں اچھے ایک اور بات جو کہ ہر پریزنٹ حکومت جو ہوتی ہے وہ خراب سچ پیشن ہو تو پیشلی حکومت پہ سارا ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں اتحادی حکومت کو آئے چار ماہ ہونے والے ہیں لیکن ان کے تمام تر دعویوں کے باوجود معاشی آشاری جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت کی جلد بہتری کی امیدیں دلانے والی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے میری نہ مہنگائی روپنے کی میری نمبر ون پراریٹی رہی ہے اب تک میں سیجی بات کرنا ہو نہ گروت لانے کی میری پراریٹی رہی میری پراریٹی تو صرف ڈیفارٹ سے پاکستان کو پچانی کی رہی جو شخص نیچ پر لے آیا تھا وہ پی ٹی آئی ہے وہ شروع کر دیا آئی ایم ایف سو مہاد تھوڑا اور ایک اور چیز کر دیا آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمینسٹی نہیں دوں گا پھر آپ نے اپنے ایٹی ایمیسٹی دی دی ایک ریال اسٹیٹ کے دوستوں کا ایمینسٹی دیوی تھی پھر ایک اور دوستوں کا ایمیسٹی دی پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی سی ایمیسٹی دی دی تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا مہادہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو فرق پڑتا تو اب یہ کہہ دی نا کہ اس کا قصور ہے پیچھے عمران خان کر گیا ہے یا وہ تھا بٹ آپ کو پتا تھا کہ عمران خان از اٹ دی بیک تو لہذا اسی پر ہم نے بات پی کرنی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے منسٹر آئیشہ آس پاشا صاحبہ نے دکٹر آئیشہ سب سے تو یہی بتا دیں کہ اس وقت مہنگائی کشارہ جو ہے وہ چالیس فیصد کے آگے پیچھے ماہ میں نظر آرہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جو عام آدمی کے لیے برداج سے اب بات بلکل باہر ہو چکی ہے تو اس پر بجلی تیل مہنگا کر دینا ٹیکس بڑھا دینا ڈالر کو ڈھائی سو تک پہنچا دینا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت خود مہنگائی جو ہے وہ بھٹانا جا رہی ہے کیوں کیسی دشمنی ہے آپ کی مطلب غریب عوام کے ساتھ لٹرلی یہ سوال عوام کا ہی عام آدمی کا سوال ہے اگر آپ یہ انفلیشن کا نمبر اس دفعہ کے مہینے میں ہے وہ سنسٹیف پائیس ہماری بڑی ہے سمیلیٹیو لی بھوڑی اور زیادہ پڑی ہے ہمیں اندازہ ہے میں نے آپ کو کہا اس میں سے آجیز زیادہ پرابلم جو ہے وہ انسی نیشنلی ہے اب بات رہی کہ ہم جو ڈالر کے ڈالر کے ڈالر ہم نہیں بڑھاتے جو میں آپ کو حالت بتائی جو پہلے اس میں ڈالر جو ہے وہ آپ کے ڈالر کی ڈیمیند ہے سپلائی اسے ڈیٹرمن ہو کا ہے اور پھر آپ ڈالر میں آپ کے ڈیمیند میں کتنی ڈیمیند ہے اور اس پہ کتنی سپلائی سپلائی ملتی ہے ایکسپورٹ سے اور ارمیتنس سے ڈیمیند ہوتی ہے ایمپورٹس کیا جاتے اس کو ہم نے بڑے سٹریٹیجی کے ساتھ اس کو کم کیا ہے آپ دیکھیں گے ایمپورٹس کو اب تھوڑا مینج کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہنڈل کرنے کی سوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم میارے ڈالر کی جو پر پریشر ہے وہ تھوڑا کام ہو براہی بار ٹیکس کی ٹیکس بھی آپ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا رجحان کی جئے ٹیکس بڑھانا ضروری ہے اگر آپ کو بجیٹ کم کرنا ہے ایک رجاج بھی کم کرنا ہے ایک رجاج بھی ہم نے کیا کم اور ٹیکس بھی ہم نے لگائیں لیکن ٹیکس ہم نے وہ لگائیں جس کی وجہ سے مزید انفریشن پہ پیشن نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ ہمارا زیادہ ٹیکس ریپٹ جو ہے وہ دو ماہ پہلے مفتہ صاحب نے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم امید کر بیٹھے تھے کہ اگلے ماہ میں سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اعتبار کون کرے دیکھے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مستج صاحب کی بات تو آپ ان سے پوچھیں البتہ میں سب کہ سکتی ہم بے انتہا محنت کریں اور ہمارے کنٹرول میں چیزیں آئیں اور ہم اتنی لوگوں کے ریلیف پروائید کر سکھیں یہ سب کی خواہش دل کی ہوتی ہے جو میں نے آپ لپیٹ میں آئی ہوئی ہے تو ہمارے ہاتھ کنٹرول میں چیزیں جو نہیں ہو سکتے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے البتہ جو اندرون ملک چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ایم اگر دلی نہیں ہوتا تو چیزیں پڑی بہتر جلدی ہو جاتیں جیسے میں نے سوال ہو رہا تھا جس کو ہم نے الہم دلی کیا ہے اور دلکری کی طرف جائے گی اس لئے میں مہتر سٹیٹمنٹ آپ کو دیتے ہو کہ ہم بہتر کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو سپسیفک ٹائم دے رہی ہوں پھر بہتانا چاہرہی کی کوشش اندھق ہو رہی ہیں ہم انگلی میں ملک جو ہو سکتا ہم سے وہ تو ہم دیفنیت لی کر رہے ہیں جس جس طرح سے ہم ریلیف پروائیڈ کر سکتے کہ جو بیرونی ملک آرہے ہیں وہ ہمارے عام آدمی تک نہ پہنچ ہم اس پہ بھی انتھق میند کر رہے ہیں وسائل ہمارے بہت لیمیٹیڈ ہیں اس پہ رہتے ہوئے جو ہز تک ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں تھوڑا جب ہوتا ہے اس پہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کی یہ پوری دنیا کا فینومن ہے آئی شاہل ہم بیتری کے طرف جائیں گے آر رائی ڈوکٹر آئیشہ غوث پاشا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا بہت سے لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب می بھی سوال ٹیم تھی اور نواز شریف صاحب بہت سی دنیا یہ کہہ رہی ہے جس تھوٹ وی ویل پوٹ اٹھ دیر بہت سوال سوال ہوں ہم نے بتانا ہے خبر ہمارے پاس کہ حزیفہ ابراہیم نے کراچی میں ہونے والی تیسری جونئر سکوش چیمپنشپ انڈر 19 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے حزیفہ کو ہم کہیں گے مبارک بعد ان کے والد ہیں ان کے کوچس کو بھی جہانگیر خان سکوش کامپلیکس میں کھیلا گیا یہ میچ اور انڈر 19 چیمپنشپ کے فائنل میں حزیفہ ابراہیم نے جونیت خان کو تین صفر سے شکست دی یہ ہیں وہ ہمارے ٹیلنٹڈ انڈویجولز یونگ سٹرز جن پہ میند کرنے کی ضرورت ہے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سپورٹ ملے کہ یہ جائیں باہر اور ہم یاد پیچھلے جلدے سپورٹ ملے جس کا ہم ذکر کر رہے پچھلے گھنٹے سی یو تمورو انشاءاللہ سٹے سی مچھروں مکھیوں سی سپورٹ